اسلام علیکم میں نام کاظمم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے نام کاظمم کے پر ابھی جو ہے ان کو میں نے کھانا دیا ہے اور یار یہ سامنے یہ چیک کریں یہ آسمان پر یہ پتہ نہیں کیا بنا ہوگا ہے یہ مکہ میں کوئی جہاز گزرا ہے اور اس کی ویسے جانا اس نے جانا یہ دھوان چھوڑا ہے اور ایسے بلکل راؤن سانا کچھ بنایا اور وہ آگے جانا یہ مکہ میں ادھر اس طرف گیا ہے اس طرف یہاں سے ایسے بنانا اس نے شروع کیا ایک گھوز بنا کے تو پھر وہ سیدھا ادھر گیا ہے ذریعہ بھی شاید واپس آتا ہے تو پھر اگر دوبارہ آکے کوئی چیز نے بنایا ہے نا تو پھر جانا دیکھیں گے زندگی میں پہلی دھوان میں نے کوئی جانا ایسے دیکھا ہے اس طرح اگر دھوان آسمان میں تو خیر یہاں پہ جو ہے تین انڈے مجھے نظر آئے ہیں یہ ہماری بینٹم کے ہیں یہ یار اگر کوئی اب ہی ہمارے پر مرگی جو ہے اور کوئی کوڑک ہوتی تو اس کے نیچے جانا ہی اس بینٹم کے انڈے بھی جاگ سکتے تھے ہم لیکن ایک مرگی اس نے جو اس والی اس والے کیج میں جو مرگی ہے اس نے تو ہمیں دھوکھا دے دیا اور یہ کوڑک ہی نہیں ہوئی حالکہ انڈے بھی اس نے اپنی بینٹ اتنے ہی دیئے تھے اور اس کا بھی ٹائم تھا کھڑک ہونے کا لیکن یہ جانا جب اس کو بٹھایا تو پھر بھی جانا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا اس کو بٹھانے کا انڈوں پہ جیسے ہی کھولا تو دوبارہ اٹھ گئی تھی تو اب یہ انڈے جو ہیں کھانے ہی پڑیں گے مطلب اس میں سے کوئی اور ہمارے پاس ہے تو کوئی نہیں جس کے نیچے انڈے رکھ سکیں اور بچے نکلیں بیٹھے تو خیار یہ ہیں کافی زیادہ ہمارے پاس مرگیاں چار مرگیاں ہیں اور ایک مرگا ہے یہ بینٹم کا لیکن پھر بھی یار تھوڑے اور ایکسرا بچے آ جاتے ہیں ان کے تو ذرا اچھا ہو جاتا تو یہ جو ہے ان کو کھانا ڈال دیا ہے اس مرگے کی نا تھوڑی چونچ کا ایشیو تھا اس نے پتنی کہیں جالی میں ماری تھی یا یہاں جب میں اس کو پہلے ہی اس چکا پر ڈال کے دیتا تھا نا کھانا تو وہ زور سے جب مارتا تھا تو میں کہا میں اس کی چونچ تھوڑی دہا آگے سے خراب ہو گی تھی تو اب جانا کافی بہتر ہو تو گئی ہے اب اس نے چھینک رہے کیا کھا رہا ہے اس نے دکھانی نہیں ہے ابھی کیونکہ یہ کھانا کھا رہا ہے پھر ان کو چھوڑتے ہیں اپنے حال پر ان کو کھانا چھانا کھا لیں اور پانی ان کا بھی رکھنے والا ہوا وہ میں رکھتا ہوں ابھی اور یہ والی جو ہماری مرگی ہے یہاں پہ بیٹھی ہویا ہے یار اس کا ہمیشہ ایک انڈا روز جانا باہر نکلا ہوتا ہے یہ مطلب پورے نیچے رکھ نہیں سکتی انڈوں کو تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے روٹیٹ کرتی رہتی ہو انڈوں کو اور کبھی کوئی انڈا نیچے ہو کبھی کوئی انڈا نیچے ہو تو ہو سکتا ہے ساروں میں بچے انشاءاللہ بن جائیں تو خیر اب وہ واقت ہی بتائے گا کھانا وغیرہ اس کا پڑاوے ڈھیر سارا اور پانی بھی اس کا میں یہاں پہ رکھتی ہے کبھی میں نے اس سے دیکھا تو کوئی نہیں اٹھ کے کھانا پینا کاری ہو تو پھر شاید جب اس کا دل کرتا ہوں گا اٹھ جاتی ہوگی جب میں یہاں نہیں ہوتا ہوں گا تو خیر ان کو اسیلوں کو میں نے کھانا دے دیا ہے ساروں کو الگ الگ جگہوں پہ اور کل یہاں پہ انکا لگایا تھا پھر یہ دیکھیں یہ براؤن والی مرگی دیسی ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ بلیک والا اسیل مرگا اپنا بند کر دیا تھا ابھی اس کو تھوڑا مسئلہ تو ہوگا یہاں پہ اندر رہنے کا کیونکہ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے یہ باہر ہی گھوم رہا ہوتا تھا تو اب اس کے ساتھ میں نے بند کی ہے میں نے کہا چلو تھوڑا یہ بھی کوئی انڈے وغیرہ دے مرگی جو ہے اور اس کے ساتھ میں نے بند کرنا تھا اس والی موٹی مرگی کو بھی ہماری جو یہ گری اور بلیک کلر کیا ہے وہی رات کو مجھے یاد نہیں رہا اس کو بند کرنا اس کے ساتھ ابھی ویسے اس نے پکڑے کو نہیں جانا تو رات کو اگر کوئی یاد رہا نہ مجھے تو پھر میں آگے اس کے ساتھ اندر بند کر دوں گا تو دونوں ہماری مرگیاں دیسی مرگیاں دونوں وہ اندر بند ہو جائے گی اور ویسے تو خیر یہ والا جو مرگیاں اس کی بھی کافی اچھی ٹیل نکل آئی ہے شروع میں مطلب یہ تھوڑا بھدہ تھا مطلب اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اب کافی اس نے اچھی اس کی جو نا پر وغیرہ نکل آئے ہیں یہ والا ہو گیا اس کے ساتھ اس کا بھائی یہ والا اور ایک جو وہاں پہ کونے والے کیج میں جو ہے بند کیا ہے یہ تین جو ہے نا یہ تینوں ان میں سے کافی اچھے جو ہے نا بنے ہیں باقی سارے کوئی اتنے خاص کوئی نہیں ہیں ایک یہ والا مرگ ہے یہ بھی اتنا خاص نہیں بنا اور اس کے علاوہ ایک اور ہاں یہ جو اندر بند گیا ہے بلیک والا یہ بھی اتنا خاص نہیں بنا ہوئے تھے اس کی بھی کوئی اتنے اچھے پر نہیں نکلے اس کے علاوہ جو باقی یہ تین ہے نا یہ والا اور یہ والا اور ایک جو درکونے میں بند ہے یہ تینوں جو ہے نا تھوڑے بہتر بنے ہیں یہ میں ابھی ذرا صحیح سے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کا بلکل تقریباً جو ہے نا سیم ہی ہیں تینوں سیم ان کے جگردنوں پر بال ہیں کل یار یہ جو یہ والی مرگی ہے نا ہماری یہ بیٹھی ہوئی تھی ادھر اوپر تو میں کہا میں انڈا دینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی لیکن ابھی میں آیا ہوں نا تو یہاں پر کوئی انڈا جانا مجھے نظر نہیں آیا تو یار یہ ان کو جانا مجھے پکا یقین ہے کہ جانا ان کو عادت ہے انڈے کھانے کی تو اس کی ویسے مقام ہے کوئی جانا مجھے انڈے کھانے کی اس کیج کے لوگ بھئی اور تم کدر باہر آرہے ہو یہ لوگ کدر سے باہر آرہے ہیں چلو بھاگتے اندر واپس ادھر آو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو یار کتنے کیوٹ ہیں یہ کس جگہ سے یار اسل میں ان کو یہاں سے جگہ مل گیا باہر آنے کی تو اوے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ انڈے کا ہٹو درہ ہٹو درہ یہ دیکھیں یہ کسی انڈے کا شیل پڑا ہویا یہ دیکھ لیا ابھی میں یہ ہی بات کہا رہا تھا کہ جانا پکا ان کو جانا انڈے کھانے کی عادت پڑی بھی ہے تو تب ہی تو میں ہمیں یہاں پہ کسی نے انڈا دیا ہونا ہے اور یہ ان میں سے کوئی جانا وہ انڈا کھا گیا ہے اور یہ شیل جا اس کا تھوڑا سا یہاں پہ نیچے گر گیا ہونا ہے یہ تو بڑی مسئلے کی بات ہے تب ہی میں کہوں کہ جانا مرگی یہاں انڈے کیوں نہیں دے رہی ہے اسے میں انڈے دیتی ہیں لیکن یہ کھا جاتے ہیں مرگی اور وہ بھی نہیں پتا کہ ان میں سے کون سوالہ مرگی جو انڈے کھاتا ہے تو خیر یار ان کی جگہ جانا وہ کرنی پڑے گی بند ہے یار تو مندر جو واپس کیونکہ ان کو عادت پڑ جانی ہے یہاں سے باہر آنے کی تو یہاں پہ یہ رکھتے ہیں انٹیں تاکہ جانا یہ باہر نہ آسکیں یہ جانا ان کو یہ دیکھیں یہاں سے اب ایک دو تین یہ تینوں انٹیں یہاں پہ رکھ دی ہیں اس کی وجہ سے جانا اب یہ باہر نہیں آسکیں گے اور ان کو کھانا دے دیتے ہیں یار آج ان کے لئے میں نے جو ہے گاجر بھی لے کے آنے تھی اب نیچے جاؤں گا تو لے کے آنے ان کو پھر گاجر دوں گا بھئی کدھر باہر آ رہو یار ادھر آو مرے پاس میں سے میں آپ کو پکڑا نہیں ہاں یہ تو دیکھیں آپ میں سے جو ہےنا میل کونوں سا ہے فیمیل کون سا ہے یار کتنی پیاری آنکھیں یہ تو دیکھیں ادھر رکھو یار دیکھنے تو دو تو یار ان میں سے بھی کوئی کنفرم نہیں ہے مجھے کہ میل کون سا ہے اور فیمیل کون سا ہے اوہی بڑی تیز ہیں یار ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ تم دیکھاؤ یہ دیکھیں یہ بلیک انڈ وائٹ کر کے اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں ریڈ نہیں ہیں یار دیکھنے تو دو آنکھیں آنکھیں تو دیکھنے دو تو چلیں یار انہیں تانگ ہو رہے ہیں ان کو یہاں چھوڑتے ہیں ان کو میں دیتا ہوں ابھی تھوڑا سا کھانا دیکھا آہا جاؤ اب نہیں تمہارے اوپر جو ہے نا جگہ اب جگہ یہاں سے میں نے کہا دیا ہے باندھ آپ ان لوگ یہاں پہ اندر رہو گے تو یہ ان کو دانا میں نے ڈال کے دیا تھوڑا بہت وہ جن بھائی سے میں نے لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کو دانا دے سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں دینا تو ابھی تھوڑا بہت ہی ڈال کے دیا تو ابھی نکی جاؤں گا نہ کوئی سبزی جو بھی پڑی ہوئی گارجر یا پھر مولی یا کچھ اس طرح کوئی تو وہ جنے ان کو لاکھے وہ بھی پھلاتے ہیں اور پانی جو ہے ان کا وہ بھی چینج ہونے والا ہے یہ بھی کر دیتے ہیں چینج تو اب جو ہے یہاں پہ جو ہمارے پیجنز ان کا دیکھ لیتے ہیں بچے ٹھیک ہیں ان کے کیا سین ہے ان کا ہوئے ہوئے یہ کون سا بچہ پڑا ہوئی یہاں پہ ہوئے 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 یہ کیا ہوگی اس کو مر گئے انہی زندہ ہے یار اس کو کیا ہوگے بچارے کو یار وہ بلکل تھنڈا ہوا پڑا ہے یار یہ تو یہ تو دیکھیں یار یہ تو مرنے والا ہے اس کو لگتا ہے کسی نے مارا ہے یا اپنے یار یہ تو بڑا ایشیو ہو گیا یہ اتنے زیادہ یہاں پہ پیجنز ہو گئے تو وہ ایک دوسرے کا مکہ میں بچوں کو ماتنے لگ گئے ہیں اور یہ والا جو ہے نا ان کا مکہ میں بچہ ہے وہ جو سامنے براؤن والی کھڑی بھی ہے نا یہ یہ جو براؤن اس کا اور اس کا ان دونوں کا یہ بچہ لیے جانا میں اپنے ماں باپ سے بہت دور یہاں پہ پڑا ہوا تھا پتہ نہیں یہاں پہ کس نے پھینکا ہے اس بچارے کو بلکل تھنڈا ہوا پڑا ہے یار اس کو بھی میں واپس رکھتا ہوں اس کی ماں کے پاس تاکہ اس کے اوپر بیٹھے کوئی اس کو ان کی بیٹھ کر کے بچارے کو یار اصل میں نا ان کے اردگر میں رکھتا ہوں اور انٹیں تاکہ جانا بچے جانا یہاں سے باہر نہ آ سکیں اس کی انٹیں تھوڑی نیچے ہیں نا یہ وہاں سے باہر آ گیا ہونے ہیں اور یہ باقیوں نے اس بیچارے کو مارا ہونے ہیں پھر خیر یار اب اس بیچارے کو میں نے وہاں پہ واپس رکھا تو ہے تو اب اللہ کرے وہ بچے جائے بڑی بری حالت ہوگی تھی اس بچے کی بچارے کی تو اب اس کی ماں کے نیچے رکھا ہے مکہ میں جب وہ تھوڑا ان کی بیٹھ کرے گی نا اس کو اپنی ہیٹ پروائیڈ کرے گی تو بچہ پھر سے نورمل ہو جائے گا بھی مرا نہیں ہے زندہ ہی ہے یار اللہ کرے ٹھیک ہو جائے یار اصل میں جانا یہ دیکھیں اتنے زیادہ پیجنز ہو گئے ہیں اس کیج کے اندر یہ ایک وہ دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ مطلب پیجن ہے تو تقریباً چھے مطلب کے پیر چھے پیر جانا یہاں پہ میں نے اندر چھوڑے میں ہیں وہ بس اس کی ویسنہ رش زیادہ ہو گیا ہے اسیلوں نے جانا بڑا مسئلہ بنایا ہے اسیل جانا وہ آکے جانا مار دیتے تھے یہ کبوتروں کے بچے انڈے جو کھا جاتے تھے اس لیے میں یہ مجبوری تھی یہ جانا ان کو یہاں پہ اندر جانا میں بند رکھوں لیکن اب وہ ایک دوسرے کے بچے وہ مارنے لگ گئے ہیں پھر یار چلو اللہ کرے وہ اب بچ جائے اس کو واپس رکھے اس کی ماں کے پاس انشاءاللہ جانا وہ کیر کر کے اس کو ٹھیک کر دے گی اپنے بچے کو پھر یارات جو اندر جانا تھوڑا سا ہو گیا ہے بس اللہ کرے جانا وہ بچہ ٹھیک ہو جائے پیجن کا تو اب دیکھتے ہیں کل یارات کو دوبارہ آکے جانا اس کی کنڈیشن چیک کروں گا یا اس کو اگر میڈیسن لگانے کی ضرورت ہے تو انہیں تو وہ بھی دوں گا پھر یہ تھی آج کی میری ویڈیو میں اپنے آج کی میڈیو آپ کو اچھلے بھی ہوگی اور کریں چلے کے چیز ویڈیو کو کریں لائک اور میرے چینل کو لائک میں سبسکر کر دوں گے تھینکی بیری مچ اللہ حافظ